گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ بہتر پہ تک گیا ہوا ہے سارے ٹیکسیز ڈال کے اور ہم سے وہ لے رہے ہیں انیس روپے کا ابھی سننا ہے کہ دو ہزار پہ پر کیوی جو ہے وہ ٹیکس لگ رہے ہیں پاکستان میں کھاؤ نظام ہے آپ کو پتہ ہے ایک ڈرامے میں ایک ڈائلوگ تھا کہ انہوں نے سورج پہ بھی ٹیکس لگا دینا ہے آپ چار یونٹ ان کو دیں گے تو وہ ایک آپ کو عباس کریں گے یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ نے بات سولر لگا لیا تو بھی چھوٹے اگر آپ سولر نہیں لگائیں گے تو میرا خیال لاکھوں موبیل آپ کو آئے گا اور یہ کوسٹ میں آپ کا گھر کا خرچہ کہ آپ خود ہی مکان بھی بیچنا پڑ جائے گا السلام علیکم میں ہوں آپ کتنی ہو سہر امین اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلوگ سینٹر ناظرین جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گرمی آگئی ہے اور گرمی آتے ساتھی عوام کو پہلا جھٹکا جو لگتا ہے وہ بجلی کے بلو کا ہے کھانا کھائیں یا نہ کھائیں بجلی کا بل ضرور آئے گا اور ضرور تانا ہے آپ کو بتاتے جائیں ان بلو سے بچنے کے لیے عوام نے سولر پینل کی طرف روک کیا تو گورنمنٹ کی نظر اس پہ پڑ گی اب جب گورنمنٹ کی نظر اس پہ پڑ جائے تو وہاں پہ ٹیکس یا عوام کا ریلیف ختم نہ ہو ایسا ہوئے نہیں سکتا اس حوالے سے ہم آئے ہیں یہاں پہ دکانداروں سے بات کرتے ہیں سولر خریدنے والے گاہ سے بات کرتے ہیں کہ انہیں کن مسائل کا سامنے کرنا پر ہے کہ گورنمنٹ نے واقعی ٹیکس لگا دی ہے اور یہ گرین میٹر ہے کیا تو چل کے جانتے ہیں جی میں نے ابھی لگوایا ہے پچھلے ہفتے سولر پینل اور گرین میٹر لگوایا ہے میں نے تقریبا نے ایک ماہ پہلے اپلائی کیا تھا اور یہ پرائیٹ کمپنیز ہیں وہ لگا رہی ہیں ہر کسی نے اپنے اپنے ریٹ رکھے ہوئے ہیں کوئی ایک لاکھ میں لگا کے دے رہا ہے کوئی ایک ساٹھ کا لگا کے دے رہا ہے حالانکہ اس کا ڈیمانڈ نوٹس اتنا زیادہ نہیں ہے ہم لوگ جتنے بھی یونٹس ہمارا سولر پینل بنائے گا وہ سارے گرین میٹر میں چلے جائیں گے اور دن کے وقت ہم اس کو جتنا ہمارا یونٹ گیا ہوگا ہم اس کو ایز ایٹیز یوز کر سکتے ہیں لیکن چار بجے کے بعد ہم ان کو دو یونٹ دیں گے تو وہ ہمیں ایک واپس کریں اور تین ماہ کے بعد وہ ہمارے سارے یونٹس کا ٹوٹل کریں گے اور جتنا ہمارا ایکسس یونٹ ان کے پاس گیا ہوگا یا وہ اس کو مائنس بل میں کر دیں گے ادروائز وہ اس کا ہمیں انیس رپے کے حساب سے لیکن ابھی سنیا ہے دو رپے مزید کم کر دی ہیں وہ یونٹ جو سیل کر رہے ہیں گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ بہتر رپے تک گیا ہوئے سارے ٹیکسز ڈال کے اور ہم سے وہ لے رہے ہیں انیس رپے کا ابھی سنیا ہے کہ دو ہزار پر کیوی جو ہے وہ ٹیکس لگ رہے ہیں سننا ہے ابھی پتہ نہیں اگر وہ لگ گیا تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں اگر کسی نے ٹین کیوی کا لگایا تو بیس ہزار تو اس کو وہ والا ٹیکس دینا پڑ جائے گا پاکستان میں کھاؤ نظام ہے آپ کو پتہ ہے ہر چیز میں پیسہ کھانے والا نظام ہے سولر کا یونٹ جو پرڈیوس ہو رہا ہے وہ ہمیں واپس چالیس پچاس کا مل رہا ہے ہم گیارہ روپے کا دے رہے ہیں اور ابھی سٹل اس پہ پی کارس کا کوئی حساب کتاب ہے کہ پی کارس میں آپ جو یونٹ استعمال کرتے ہیں وہ ڈبل کے حساب سے وہ چارج کرتے ہیں جو سولر لگوار ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پر ہے اب آپ کو کیا مسائل نظر آ رہے ہیں وہ ایک ڈرامے میں ڈائلوگ تھا کہ انہوں نے سورج پہ بھی ٹیکس لگا دینا ہے ابھی لوگوں دیکھیں نا آپ خود کا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں اپنے خود کی لینڈ یوز کر رہے ہیں اور اس کے اوپر بجلی پیڈیوس کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ٹیکس لگایا ہویا ہے دیکھیں وہ وہی ساپ ہو گیا کہ ہوا پہ ٹیکس لگیا ہے سورج پہ ٹیکس لگیا ہے تو یہی بس وہی رولا ہے آپ چار یونٹ ان کو دے گے تو وہ ایک آپ کو واپس کریں گے یا شاید تین دے گے تو ایک واپس کریں گے تو آپ دیکھنے اس لیے آپ گورنمنٹ اس سے گرین میٹر کا یہ فائدہ اٹھاتی ہے میں نے دس کے ویکہ لگایا ہے سولر لیکن بیل پھر بھی آئے گا ہاں جی آپ بیل سے بچ نہیں سکتے وہ آپ کو پچھا چلے گا بیجلی کے اونچے جو ریٹ ہیں اوپر جاتے نیچے آتے ان میں آپ کو گورک زندے کا پوری طرح سے سمجھنا ہوگا یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ نے بیل پھر بھی آئے گا ابھی ایسا اچھ ٹیکس ایمپلیمنٹ ہوا نہیں ہے نا کوئی کنفرمیشن ہے ایون جو منسٹر ایپ منسٹر باور اس نے بھی اس کو جو ہے نا آن نہیں کیا لوگوں کا یہ مسکنسپشن ہے کہ ہم جتنی بھی انرجی ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ہم لوگ ہمیں وابڈا وہ انیس یا بیس رو بیگ کی مد میں ہمیں ریٹان کر دیا بٹ ایسا نہیں ہے فیکٹ اور فگر یہ ہے کہ جو ہم انرجی ایکسپورٹ کرتے ہیں اور جو ہم انرجی ایمپورٹ کرتے ہیں وابڈا سے منتھ انڈ پہ جتنے بھی یونٹ ایمپورٹ ایکسپورٹ ہوتے ہیں انیشلی وہ آپس میں نیٹ آف ہو جاتے ہیں پلس منس ہوتے ہیں اور اس کے بعد اگر ایکسس یونٹ ہم وابڈا کو دیتے ہیں تو اس میں وہ ہمیں انیس یا بیس رو بیگ میں ریٹان ہمیں کریڈیڈ اماؤنٹ کر دیا جو ہمارے پیک یونٹ کے اگینس ڈیابیٹ اماؤنٹ میں سے کریڈیڈ ڈیابیٹ ہو کے تو نیٹ بیل جانیٹ ہو جاتا ہے سسٹم جو ہے وہ چار قسم کے ہیں ٹھیک ہے ایک ہے آف گریڈ ایک ہے آن گریڈ اور پھر آتا ہے ہائی بیٹ سسٹم ہائی بیڈ میں بھی آف گریڈ اور آن گریڈ ہوتے ہیں جب آپ آن گریڈ کی طرف جاتے ہیں اس کا ایکشلی مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ اسپورٹ کرتے ہو ڈیابیٹ کی طرف جانب سے ڈیابیٹ ن ، جسی کنزیومر وہ ہی اس کی پیمنٹ کرے گا یہ بتائیں اکثر لوگوں کے شکایت یہ بھی ہے کہ ہم سے جو ہے انیس روپے میں خرید رہی اور آگے سے سکسٹی ٹو یا سیونٹی میں عوام کو دے رہی ہے ہم عوام کو فائدہ بھی دے رہے ہیں گورنمنٹ کو فائدہ بھی دے رہے ہیں لیکن بدلے میں ہم پہ اس طرح کی چیزیں لگائی جا رہی ہیں اصل میں ابھی تک جو رول چاہ رہا وہ یہ ہے ایک ہوتا ہے پی کار ٹھیک ہے پانچ سے یارہ کا اگر پانچ سے یارہ میں آپ جو بھی کنزیوم کر رہے ہیں لیکٹسٹی اس کے بدلے میں آپ کو ڈبل دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے آہ وداوٹ پی کار جو آپ کو کنزیوم کر رہے ہیں وہ جتنا کر رہے ہیں اتنا ہی آپ واپس دے رہے ہیں دیکھنے والے کے لیے کوئی پیغام جو کہ سولر لگوانا چاہتے ہیں لیکن ان چیزوں کو دیکھتے ان کو لگتا ہے کہ فائدہ کوئی نہیں کیونکہ بلد آنے ہی آنا ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلد زیرو ہوجاتا ہے اس میں آپ اچھے انسٹالر سے لگائیں اور اماندار بندے سے لگائیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اگر آپ سولر نہیں لگائیں گے تو میرا خیال لاکھوں موپل آپ کو آئے گا اور یہ کوسٹ میں آپ کا گھر کا خرچہ کے آپ خود ہی مکان بھی بیچنا پڑ جائے گا اس میں جو کنسیڈر میں کروں گا کہ ایک دو پلیٹیں لگا کے کم اپنا گرمیوں کو گزارہ کر لیں باقی سردیوں میں تینا اتنا میٹر نہیں چلے گا پچھلے سال کے نصفہ سال کتنا فرق دیکھ رہے ہیں دوکان داروں کو کہنا تو آدو آت فرق آیا ہے بہت کم ہوا اصل میں سولر پلیٹ جو بلک میں پیچھے آئی ہیں اس کا تو ریڈ کم ہوا ہے لیکن جو انورٹر ہیں اور اس کے ساتھ اس کی جو وائرنگ ہے لیبر ہے اس کی کوسٹ اتنی ہی ہیں آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کان یہاں سے بگڑ لیں وہاں سے بگڑ لیں جس نے آٹھ لاکھا پچھلے سال لگایا تھا وہ چھ سات لاکھا بھی بھی لگا رہا ہے آپ کو لگتا ہے قومنٹ عوام کی ریلیف کا سوچ رہی ہے گورنمنٹ بجٹ بھی آنا ہے نہیں وہ اب ریلیف ملن نہیں سکتا جس طرح آئی ایم ایف نے کرضا پاکستان کو بردیا ہوئے تو وہ ریلیف ملن نہیں سکتا جیسے وہ اگر پندران بے کی روٹی کر دیں گے تو کسی اور سیٹس پر پیٹرول کی ریڈ بڑھا دیں گے تو اس سے ریلیف کو کہیں سے بھی ملن سکتا ہے یہ صرف ایسے کہ ٹوپی گمائے دی جائے راس ایسے لگ رہا ہے آپ سورج کی روشنی کا بھی بل دیں گے ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ ہم دو زخمی بیٹھے ہیں شکریہ شکریہ تو جی ناظرین جیسے کہ ہم نے عوام سے بات کی ہم نے دکانداروں سے بات کی ان کا یہ کہنا تھا کہ عوام کو ریلیف دینے کی ہم نے بہت کوشش کریں جبکہ عوام کا یہ کہنا ہے کہ سولر کی جو پرائسز ہیں وہ فورٹیبل نہیں ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ سولر کی پرائسز کام کریں واقعی اگر بات کریں سورج کی روشنی پر ٹیکس تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ہم جہنم میں بیٹھے ہوئے ہیں اب ہر چیز کا ٹیکس ہے ہر چیز کا ٹیکس ہے یہاں تک کہ سورج کی روشنی کا بھی ٹیکس ہے آپ کے جو رائنجے کمنٹ سیکشن میں ضرور شے کرے گا تب تک کے لیے مجھے دے اجادت پھر آزر ہوں گے کسی نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگوان